بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیٹھر سیڈٹس آئی اکرار اے بلی اور آج کا مارا کلاس نائیز کا لیکچر نمبر ٹوٹی نائن ہے سبجیکٹ میتمیٹکس چیپٹر نمبر ٹو ہے ریال اینڈ کمپلیکس نمبر ٹھیک ہے پروپرٹیز آف ریال نمبر ہم دسکس کر رہے تھے ٹھیک ہے اس میں ہم نے ایڈیٹیف پروپرٹی بھی دسکس کی تھی ملڈیوڈکیٹر پروپرٹی بھی دسکس کی تھی اور پروپرٹیز انوالونگ اکویلٹی بھی ہم نے دسکس کر دی ہیں اور آج کا جو مارا اوبجیکٹی ہوگیا ہے پروپرٹیز آف اینڈیٹی آف ریال نمبرز اب ہم جو اینڈیٹی کی اوپر پروپرٹیز جوز کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم دسکس کر دی ہیں اب اینڈیٹی کیا ہوتی ہے جب مارے پاس کسی بھی نمبرز کے درمیان گریٹر تین یا less than کا sign آجائے تو ان قوم کیا بولتی ہیں ٹھیک ہے ان قوم کیا بولتی ہیں inequalities بولتی ہیں greater than and less than ٹھیک ہے تو ان قوم کیا بولتی ہیں inequalities بولتی ہیں ٹھیک ہے کہ دو numbers اب اس میں greater ہیں یا equal ہیں تو ان کیسے بچھلے گا وہ inequalities سے بچھلتے ہیں ٹھیک ہے properties of inequality of real numbers کہ اب inequalities کی اوپر کون کون سی properties سپلائی ہو سکتی ہیں inequalities جو first property ہے وہ کیا ہے trichotomy property بہت ہی important ہے trichotomy property کیا ہوتی ہے یہ آگے دیوروں میں بھی ہم use کرتی ہیں trichotomy property بولتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس دو real numbers ہیں a and b ٹھیک ہے exactly one of the following is true اس میں سے صرف اور صرف a کی ایسی possibility ہے جو ہم transmit true ہو سکتی ہے وہ کیا ہے کہ یا تو یہ دو numbers آپ اس میں less ہوں گے ٹھیک ہے کہ first number second سے less ہوگا یا پھر جو first number ہے وہ second number کے equal ہوگا یا پھر first number second number سے greater ہوگا ٹھیک ہے ان تین possibilities کے لابا اور کوئی بھی possibility نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اس property کو ہم کیا بولتی ہے trichotomy property بولتی ہے ٹھیک ہے کہ a is less than b r a equals to b r a is greater than b ٹھیک ہے for example اب ہمارے پاس دو numbers ہیں one and three جو کہ کس کو بلانگ کر رہی ہیں real number ٹھیک ہے اب ان دو numbers کے درمیان تین ہی possibility ہو سکتی ہیں یا جو یہ دو number آپ اس میں equal ہو سکتی ہیں یا آپ اس میں greater ہو سکتی ہیں یا پھر less ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں تو one اور three آپ اس میں equal نہیں ہیں one three سے greater نہیں ہوتا تو پھر ایک ہی possibility رہی ہوتی ہے کہ one is less than three ٹھیک ہے تو اس property کو ہم کیا بولتی ہے trichotomy property کہ جب بھی آپ کے پاس دو real numbers ہیں تو ان دو real numbers کے اوپر صرف اور صرف یہی تین conditions apply ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ property کیا ہے tracitive property ٹھیک ہے تو tracitive property important ہے کہ اگر آپ کے پاس a, b and c تین real numbers ہیں اگر a is greater than b ہو اور b جو ہے وہ greater ہو c سے تو a اور a کیا ہوگا c سے greater ہو ٹھیک ہے جسے آپ نے tracitive property اس کے اندر کی تھی equality کے اندر کی تھی اسی طرح سے یہ کس کے اندر ہے inequality ٹھیک ہے اس میں equality آتی تھی اس میں کیا آ رہی ہیں inequalities آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو for example تین numbers ہیں 3, 2, 1 جو کہ کس کو بلان کر رہی ہیں real number کو ٹھیک ہے تو tracitive property کے کہتی ہے کہ اگر first number greater ہے second number سے اور second number greater ہے third number سے تو جو first number اور third number بھی جو first number ہے وہ greater ہوگا third number سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتی ہو کہ اگر 3 بڑا ہے 2 سے اور 2 بڑا ہے 3, 1 سے تو 3 اور 1 بھی جو 3 ہے وہ باند سے کیا ہوگا greater ٹھیک ہے تو اس property کو ہم کیا بولتے ہیں transitive property بولتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے less than کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر 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 چھوٹا ہے ب سے اور ب چھوٹا ہے سی سے تو اگر چھوٹا ہوگا سی سے اس property کو ہم کیا بولتے ہیں transitive property بولتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیسے کہ جب آپ 1 کو 3 کے اندر ایڈ کرو اور 2 کو بھی 3 کے ساتھ ایڈ کر دو جب آپ ان کو سکریفائے کرو گے تو آپ دیکھو کن ایکوالیٹی اندر فرق نہیں پڑھنا جو آنسر آئے ہے کہ 4 is less than 4 ٹھیک ہے سیکنڈ کنڈیشن کیا ہے کہ اگر آپ a is greater than b اگر آپ a کو b سے greater رکھو پھر بھی اس کی ایکوالیٹی کے پر کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ جب آپ اس کو 3rd کسی نمبر کے ساتھ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے کہ if a is greater than b then a plus t مطلب اس سائٹ پہ بھی آپ نے ایک نمبر c ایڈ کر دیا اور اس سائٹ پہ بھی آپ نے ایک نمبر c ایڈ کر دیا ہے تو اس کی اندر ایڈ کی پر کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے تو اس کی 3rd property ہے جس کو ہم پیا بولتے ہیں additive property بولتے ہیں ٹھیک ہے فار ایزمپل ہم 3 نمبر لے رہتے ہیں 2, 1 and 3 جو کہ بلانگ کر رہے ہیں اس کو ریال نمبر کو اب according to condition کہ 2 is greater than 1 a is greater than b ہم نے a کو b سے greater رکھتی ہے اب اس کے ساتھ بھی جب آپ 3rd number add کروگے 2 plus 3 کروگے اور 1 plus 3 کروگے دونوں طرف ہم نے 3 کو add کر دیا تو after simplification اس کی inequality کے پر کوئی فرق نہیں پڑھتا 5 is greater than 4 یہ اس کی 3rd property جس کو ہم کیا بولتے ہیں additive property additive property کیوں بولتے ہیں کیونکہ آپ اس میں کیا کرتے ہو جو inequality ہے اس کی دونوں طرف آپ ایک نمبر کو add کرتے ہو number add کرنے سے اس کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑھتا کب جب آپ کی پاس 1st number less than b ہو تو جب آپ ایکویلٹی کو دونوں طرف add کروگے number کو تو کیا ہوگا جو 1st number ہے وہ 2nd سے چھوٹا ہی رہے گا بڑا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے 4 property کیا ہے multiplicative property ٹھیک ہے اب multiplicative property اسی طرح سے جسے آپ نے additive property discuss کی ہے بلکل اسی طرح سے multiplicative کی ہے اس میں آپ نے ایک number کو add کیا تھا اس میں آپ کے اگر ہوگے اس کو multiply کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو 1st condition کیا ہے کہ if a b c belongs to real number کہ اگر آپ کے پاس a b c جو ہے مکہ آپ اس کو belong کر رہے ہیں real number کو for c is greater than zero اب یہاں پہ condition کیا ہے کہ جو c ہے وہ جو 3rd number ہے جو کہ آپ اس کے ساتھ multiply کروگے وہ کیا ہونے چاہیئے greater than zero تو if a is less than b then ac is less than b c ٹھیک ہے کہ اگر آپ جو 1st number ہے وہ اگر 2nd number سے چھوٹا ہے تو جب آپ اس کے ساتھ ایک 3rd number دونوں کے ساتھ multiply کروگے تو اس کی جو inequality ہے وہ change نہیں ہوگی وہ same رہے ٹھیک ہے for example کہ 3 numbers ہیں 1 2 3 1 less than 2 ٹھیک ہے first condition کہ a is less than b تو جب آپ اس کے ساتھ 3rd number multiply کروگے دونوں طرف تو ان کی inequality کو change نہیں کرے گا 1 multiply 3 کریں گے تو 3 آئے 2 3 0 6 تو 3 is also less than 6 ٹھیک ہے اب ہم چلتی ہی اس کے 2nd ڈائے کی طرف 2nd condition کیا ہے کہ اگر ہم if a is greater than b کہ اگر a b سے greater ہو then a c is greater than b means کہ جب آپ اس کی left hand side پہ c کے ساتھ multiply کروگے تو پھر بھی اس جو inequality ہے وہ ہمارٹا پہ ٹھیک ہے properties of inequality of real numbers کے real numbers کی اوپر جب ہم inequality کیا کیا properties apply کر سکھیں ٹھیک ہے جو first property یہ وہ کیا ہے trichotomy property ٹھیک ہے اس کو آپ بتاہ دی ہے trichotomy property کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس صرف اور صرف 3 condition ہوگی یا to a less ریال نمبر سے اگر a greater b c then a is greater than c ٹھیک ہے third property کیا ہوتی additive property and fourth property multiplicative property ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کا ہمار topic i hope کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی آپ نے جو کام کرنا ہے جو آپ پہ task ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے پراپرٹیز کو اپنی نوڈ بوک پہ نوڈ کرنا ہے اور پھر جو اپنا ہم وائل کیا کو اپنی گروپ میں شیئر کرنا ٹھیک ہے تو i hope کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی اپنا خیار رکھے گا خدا